سب سے پہلے جو ہے ہم یہاں پر گلاس جو ہے اس کو رکھ دیتے ہیں اور گلاس رکھنے سے پہلے یہ ہے کی ہلو بروان کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیٹھ میرے چینل آئی اوہوپ کی سب لوگ اچھے ہوں گے چینل ماب سبی کا سواگت ہے یہاں پر پارسل آ چکا ہے جو ہم نے آرڈر کیا تھا وہ آ چکا ہے اور ہلکی مہرون کلک کا پیکٹ دیکھ کے تو لگ رہا تھا یار جو چیز ہم نے آرڈر کیا ہے سازہ اچھا نہ ہو لیکن کپلے جو ہیں اچھا ہے اور سریع اس کو ہم دیکھ کے بتاتے ہیں کہ اس کا کپلہ کیسے ہے دیکھنے میں باہر سے لگ رہا ہے ٹھیک ہے اور ابھی تو میں اس کو چیک کروں گی تب میں آپ کو بتا سکتا ہوں گی کس کا کپلہ کتنا چھا ہے تو یہاں پہ سریع جو ہے پیک کو کھول رہی ہیں تو یہاں پہ کام میرا اسی طرح چل رہا ہے آج کل اور ایک بار مطلب کام کرتی ہوں پھر اسی کو کام کو دھرانا پڑتا ہے اور دو بار تو میں جھاڑو لگاتی ہوں اور اس کو میں دھول رہی ہوں اور مطلب سچ میں یار اتنا زیادہ تھک گئی ہوں اور یہاں پہ دیکھ لیے جیے میں نے اس کو گاؤن کو پہن رکھا ہے اور اس کا لیویل میں نہیں نکالا ہم نے کہا دیکھتی ہوں ابھی جشٹ میں نے پہنا ہے نہا کے کہ اچھا ہے کی نہیں اچھا ہے تو سب لوگ آ جائے جلدی جلدی سے چائے پی لیجئے اور چائے پینے کے بعد میں یہاں پہ لگ گئی ہوں اپنے کام میں یہ دوسرے دن کا بلوگ ہے یہاں پہ ساف سفائی کر رہی ہوں اور یہ جیسے کہ نکلا ہوا تھا تو میں نے سوچ ہے اس کو پہلے ہم ساف سفائی کر دیتے ہیں اور کچھ ایریا میں اس کا جنگ لگ چکا تھا تو میں سوچی اس کو ڈیپ کلیننگ کر دیتی ہوں اور ویسے اوپر ٹنگا رہتا تھا نا تو اس کو بس کپڑے گھیلا کر کے ساف کر دیتی تھی ویسے اس کو اس طرح سے مانجتی نہیں تھی اب بھی میں اس کو برطن کی طرح بلکل مانج رہی ہوں اور یہ سچ میں جو بھی چیز آپ من سے لے کے آتے ہونا اس چیز سے ایک دم لگا ہو جاتا ہے اور میں اپنے چیزوں کو بہت زیادہ سنبھال کے رکھتی ہوں تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اگر تھوڑی سی بھی چیزیں میرے ادھر ادھر سے ہوتی ہیں تو یہاں پہ دیکھ لیجئے میں نے ایک بار اس کو دھول دیا ہے پھر سے میں پانے ڈال کر دھول رہی ہوں تاکہ یہ اچھے سے کلین ہو جائے اس کا جو پیلاپن ہے جو گندگی ہے وہ اچھے سے نکل جائے بار بار پانی ہٹانے سے مطلب جسے لگتا ہے کچھ پیر رکھنے لائک ہو گئے نہیں تو اسے لگتا ہے کہ جسے پیر رکھنے لائک ہی نہیں ہے اس طرح سے گندہ گندہ سا دیکھتا ہے بالکل اور یہ کام جب تک یہاں پہ مستری لگے رہیں گے تب تک ایسے ہی لگا رہے گا جب تک یہاں پہ کریں گے تب تک یہاں کا یہ سوک جائے گا اور فائنلی پہلے ہی اس کلر کا تھا اب اس کلر میں ہو رہا ہے اور یہاں اوپر پوٹی مستری کر دیئے ہیں ابھی یہاں پہ کلر کرنا ہے نا مستری وائٹ ابھی یہاں پہ سیلک پہ وائٹ کریں گے اور باقی یہاں نیچے کر دیئے ہیں سب سے ضروری ہے نہ کہ یہ ہو جائے گا ہمارا جو بڑھتن ادھر 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 پہلا ہوئے ہیں وہ چیز صحیح ہو جائے گا ڈجو ، غریب مج کبھا کمل حکومہ ہیں فائنلی میرے کمرے کا کلر ہو جوا ہے اور بہت زیادہ کھوس ہوں آپ لوگ جعور بتائیے گا کمنٹ کر کے یہ کلر کلر کیسے لگ رہا ہے حالانکہ جو کیمرے میں بھی جا رہا ہے وہ کلر ایکچری ریل نہیں جا رہا ہے یہ اگرم دارک یلو دیکھ رہا ہے لیکن اس میں گرین میکس ہے اور چلی آپ بلوگ پہ رہیں گے نا تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ اس حصہ سے سامان جو ہے فیلا ہوا ہے اور گندگی بھی بکھر گیا ہے تو چلی میں اس کو پہلے ستا سمیٹ لوں اور یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ اگدم سے سامان اتنا بکھرا ہے کہ کوئی بھی دھوننا پڑ رہا ہے کوئی بھی سامان ہمیں جگہ پہ نہیں مل رہا ہے اور جب تک فانیلی یہ کمرہ ہمارا صحیح نہیں ہوگا تب تک مجھے بہت زیادہ پروبلم ہوگی بہت ہی زیادہ پروبلم ہوگی اور اس کے بعد میرے بات تو آگے کمرے کی باری آتی ہے تو میں سوچ رہی ہی یہ کمرہ جیسے ہی کلین ہو جاتا ہے تو پھر آگے کی باری آ جائے گی اور میں نے یہاں پہ کپڑے کو ڈھک کر رکھا ہے کیونکہ بھی اس میں پوٹی کی گھیسائی کرتے کلر کرنے کے پہلے تو ابھی میں اس کو ہٹاؤں گی اور ایک طرح سے من کر رہا ہے ایک ہٹا لوں ایک طرح سے نہیں من کر رہا یہاں پہ جو وینڈو ہے اس پہ بھی کلر نہیں ہوا ہے اس کا جو پرنٹ ہے اس کو بھی کرنا ہے تو بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس سمائے اس سمائے ہم لوگ اسے ایک دم جیسے کہ یہاں کا سامان وہاں وہاں کا سامان وہاں اس طرح کچھ کر کے ہو گیا ہے حالت اور جو سامان ڈھوڑنا ہے وہ آپ کو ملے گا نہیں وہ جگہ پہ نہیں ملے گا تو اور یہ والی کھڑکی جو ہے اکثر بند رہتے ہیں تو ابھی تو یہ اوپن ہوئے ہے تو یہ ہو رہا ہے کہ کلر اس کا ہو جائے ایسی بھی چنج ہوا ہے تو بہت سارے کام ایک بار اگر آپ گھر میں کام لگوا لیتے ہو تو پروبلم ہی پروبلم دیکھنے لگتے ہیں کہ گھر میں یہ پروبلم ہے گھر میں وہ پروبلم ہے تو یہاں پہ بھائیا کلر کر رہے ہیں آنگن تو ملہا فائنلی میرا کچن بچے گا اور آگے کا ڈرینگ روم بچے گا باقی تو کچن اس لیے نہیں ہو رہا ہے کیونکہ یہاں کی دیوالک خراب ہو گئی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ لیجے کہ کتنا سارا مطلب گندگی آنگن میں نکلا ہے اور ابھی یہاں پہ جیسے پٹی کو پٹی جو اکڑی تھی نا اس کو اکھاڑ کے پھر سے پٹی لگائیں پھر سے کلر لگائیں تو یہ ہے جو کلر ہمارے گھر میں ہو رہا ہے ہلکا پنک ہے لیکن اگرم چڑھنے کے بعد اگرم لائٹ کلر ہو جا رہا ہے تو دیکھیں بھائیا کیسے کلر کر رہے ہیں دیکھنے مچھا لگ رہا ہے لیکن میں ہے کس کی نا تھوڑی سے پروبلم کر رہا ہے اور یہاں پہ میں لگ گئی ہوں اپنے ساف سپھائی میں کیونکہ مجھے یہ کام کر کے ختم کر کے نہانا بھی ہے تو میں نے سوچا کہ چلو بھی اپنا کام کر رہے ہیں تو میں ساف سپھائی کر لیتی ہوں اور یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ سپھائی میں اسٹارٹ کہاں سے کروں سچ میں یار اگر ایک جگہ ہوتا ہے تو آدمی اسٹارٹ کر دیتا ہے اور ایسے ہی بکھرا رہتا تو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ میں کہاں سے سپھائی کروں کہاں انت کروں ملکہ کہاں سے اسٹارٹ کروں کہاں سے انڈ کروں تو سمجھ میں نہیں آتا تو سب سے پہلے مجھے لگایا کہ یہاں پہ جتنے بھی سریشک آگر ادھر ادھر بھیا نے گھیسائی کرنے کے بعد چھوڑ دیا ہے تو اس سریشک آگر پہلے تو میں ہٹا لوں کیونکہ اس سریشک آگر سے مجھے طوے کو مانجنا ہے اس لیے اس کا دھیان تو مجھے رکھنا ہے کہ یہ ویسے تو میں جھاڑو لگا اس کو باہر فیک سکتی ہوں بٹ میں فیک ہوں گی نہیں اور پھر اس کے بعد جتنا بھی یہاں پہ گھیسائی کا جو پٹی کا نکلا ہوا ہے تو پہلے سب سے پہلے میں اس کو اکٹھا کر لوں گی اور دسٹر سے اور اس کے بعد میں جھاڑو لگاؤں گی کیونکہ جھاڑو نہیں ٹھیل پائے گا اس کو اسٹینڈ ہے چاری بورو اسٹینڈ جیادہ تو اسٹینڈ کھانے لگ گیا ہے اور آج میں نے بڑا محنت کری یہ جو جنگ لگا ہوا ہے کافی حد تک میں نے اس کو ساعت کر لیا اور ایسے ایئر میں ایئر میں تو ہوں کیونکہ منتھ میں تو زیادہ ہو جائے گا ایئر میں کبھی کبھی یہ نکلتا رہے ہیں پہلے میں نے گلتی کیا کیا کہ اس کو دھیان نہیں دیا اسے لئے تھوڑا فرزنگ آ گیا ہے اوڈا کی اوپر کی لیئر میں لکھی جنگ نہیں ہے تھوڑا بہت ہے اور جو مکشے والا تھا یہی میں سب سے پہلے میں یہاں پہ سٹ لگا دیتی ہوں اس پہ کپڑے مار دیتی ہوں تھوڑا تھوڑا پانی پانی سے لگ رہا ہے کہ یہ جگت ہاں نہیں تھی کہ میں اس کو اچھے سے فیلا کے رکھتی ہے اور اس کے بعد میں یہاں پہ اس کو لگا رہی ہوں بیٹے جی سے بات بھی کر رہی ہوں اور چلی یہیں پہ ویڈیو کو انٹ کرتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ بلوگ کے ساتھ آئی ووک کے ویڈیو پسند آئے گا پسند ہوئے گا تو ویڈیو کو لائک کریے گا چینل پہ پہلی بار چینل کو سبسکرائب کر دو یار سپورٹ نہیں ہو رہا ہے اتنا زیادہ پلیز سپورٹ کر دیجئے اور بیسطہ کی وجہ سے ویڈیو لگاتار نہیں جا پا رہی ہے کبھی جا رہی کبھی نہیں جا رہی ہے یہی کارن ہے اور تو چلی با